اللہو 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 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں نازل کیا میں صرف ترجمے کی حد تک تفصیل میں جائے بغیر وہ یہ نہیں کہتا وہ یہ نہیں کہتا کہ شبِ قدر اس بنیاد پر شبِ قدر ہو گئی کہ اس میں اس نے قرآن نازل کیا ہے قرآن نازل اس لیے کیا کہ یہ پہلے سے شبِ قدر تھی یہ کب سے شبِ قدر ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دو طریقے خدا سے بات کرنے کی اور چونکہ ایسی کیسیت ہے کہ میں آپ سے بات کروں آپ مجھے سنیں یہ وقت کم سے کم ہو جائے آپ خدا سے بات کریں خدا کی بات سنیں یہ وقت بڑھ جائے یہ انسان کی پرابلم ہے انسان بہت غور کیجئے گا جتنا مزہ دعا پڑھنے میں آتا ہے اتنا مزہ قرآن پڑھنے میں نہیں آتا دعا یہ جوشنِ قبیر میں آپ کی کیسیت کیا ہوتی ہے اور آج دیکھ لی جائے گا سورہِ انقبوت میں سورہِ روم میں سورہِ دخان میں کتنی جماہیاں سلوات پڑھیں محمد و عالمہ دو طریقے ہیں نا ایک انسان چونکہ حبے ذات رکھتا ہے نا اسے اس بات سے محبت ہے اور ویسے تو برحال شعورہ کا مزاج ہی رہتا ہے کہ شعورہ کی پہچان کہ وہ سنانا چاہتے ہیں کوئی سننے والا بیٹھا ہوا ہو تو ہر انسان کو شوقِ میں کہوں اور وہ سنے اگر وہ کہے میں سنوں اللہ اکبر عجیب بات ہے واقعا ہم کہیں خدا سنے اس کو دعا کہتے ہیں خدا کہے ہم سنے اسے قرآن کہتے ہیں کچھ ہر موسیقی